میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں اس کے لئے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ قربان چاہیے اللہ تعالی کی رحمت پر کہ کوئی اسلامی بھائی ماہ رمضان میں اگر اپنے کسی روزہ دار اسلامی بھائی کو ایک آدھا خجور کھلا کر یا پانی کا ایک آدھا گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرا دے تو اس کے لئے اللہ تعالی کے معصوم فرشتے رمضان المبارک کے اوقات میں فرشتوں کے آقا حضرت سیدنا جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں دعائے مغفرت فرماتے ہیں سبحان اللہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافح کرتے ہیں ایک اور روایت میں ہے جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالی اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ چندت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا سبحان اللہ